ویوز خبر ہے سعودی عربیہ سے جہاں سعودی عرب کی حکومت نے عورتوں کے لیے بڑے اقدام اٹھائیں ویوز آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی خواتین کو ازادی دینے کے لیے کارڈ ڈرائیونگ پر لگائی گئی پبندی کو ختم کر دیا تھا ویوز اسی کے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو آپ سے شیئر کر رہا ہوں ویوز آج کل سعودی عرب کی ہر بدلتی ہوئی حرکت ہر پولیسی ہر اقدام پر پوری دنیا کی نظر ہے اور تقریباً ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کہ جہاں شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے منصب کو سنبھالے ہوئے اس منصب کو سنبھالے ہوئے سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا کیا اقدام اٹھائے اس کے حوالے سے بھی ہم نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا ویوز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے عورتوں کو ازادی دینے کے لیے ایک اور بڑا اقدام اٹھایا ہے یہ اقدام کون سا ہے اور عورتیں اس اقدام سے اتنی خوش کیوں ہیں ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے آپ کو ہمارا یہ چینل حسنا ٹی بھی سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہے ویوز جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر ملائزہ کر سکیں گے کہ بدلتا ہوا سعودی عرب خواتین کو گاڑی کے بعد ایسی چیز چلانے کی اجازت دے دی پاکستانی خواتین بھی حیران رہ گئیں آپ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں گے آپ ریڈ بھی کر سکیں گے اس کو ویوز اس میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں خواتین آپ گاڑیوں کے بعد موڈ سیکل بھی چلا سکیں گی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک سال قبل تک سعودی عرب کی خواتین کو چت جینز اور سکٹس پہننے کا کوئی خواب اور خیال نہیں دیکھ سکتا تھا ریاض سپورٹس سرکٹ میں موٹر بائیس چلانے کا تصور اب خواتین نے دیکھنا شروع کر دیا ہے تاہم جون چوبیس سے خواتین کے ڈرائیونگ کرنے پر آیت پبندی کے ختم ہونے سے قبل ہی کئی خواتین موڈ سیکل سکھانے والے نیجی ادازے بائیکر سکل انسٹیوٹ پہ ہر ہفتے داخلہ لے رہی ہیں تاہم موڈ سیکل چلانا سیکھ لیں ایک خاتون جس کا نام نورا ہے اس نے بتایا کہ وہ اسے بچپن سے ہی بائیک چلانے کا بہت شوک ہے اس نے مزید بتایا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بائیک چلاتا دیکھ کر پڑی ہوئی ہیں نورا کا مزید کہنا تھا کہ اس نے بائیک چلانے کے لیے ایک خواب دیکھا تھا جو سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے اب پورا کر دیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اب انہیں امید ہے کہ نورا بھی محارت حاصل کر کے گلی اور بزاروں میں بائیک چلا سکے گی ایک اور خاتون سے انٹرویو لیا گیا تو اس نے ایک ہی بات کی اس نے کہا کہ سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے خواتین کو ازادی دی حکومت کہتی ہے کہ وہ خواتین کی نئی ازادیوں کے حق میں ہے لیکن دوسری طرف ویوز اگر ہم دیکھا جائے تو سعودی حکومت انہی خاتون کو نشانہ بناتی اور جیل میں ڈال دیتی ہے جو ان ازادیوں کا مطالبہ کرتی ہے ویوز آپ کے خیال کے مطابق سعودی عرب کی یہ پولیسی جو خواتین کے لیے چینج کی ہے یہ کس حد تک خواتین کو فائدہ دینے والی ہے ویوز آپ سے ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کمنٹ سیکشن میں یہ چیز ضرور پوسٹ کیجئے گا کہ سعودی عرب کس حد تک بدل رہا ہے اور کس حد تک یہ بدلے گا کیا سعودی عرب اپنے سلامی طریقے اتوار اور پولیسیز کو چینج کر کے یورپ کو فالو کرنے تو نہیں لگ گیا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی اظہار رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوسٹ کیجئے گا اللہ نے کے بعد موسیقی